السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیلکم ٹو حدیت ویت ریفرز ابو سعید قدری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم مسئی دجال کے بارے میں بات چیت کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں اس چیز کے متعلق نہ بتاؤں جس کا مجھے تمہارے متعلق مسئی دجال سے بھی زیادہ اندیشہ ہے ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول ضرور بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک خفی وہ یہ ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور جب وہ دیکھتا ہے کہ کوئی شخص مجھے دیکھ رہا ہے تو وہ اسے دکھانے کے لیے اپنی نماز لمبی کر دیتا ہے آہستہ آہستہ لمبی قرات کے ساتھ زیادہ وقت لگاتا ہے وضات حدیث ہے یعنی آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر پڑے اور جب کوئی شخص نہ ہو تو جلدی جلدی پڑھ لے معاذ اللہ ریاہ کتنی بری بلا ہے اس کو شرک فرمایا جس سے بکشا نہ جائے گا ایسے ہی ریاہ کا عمل کبھی قبول نہ ہوگا سورہ کحاف آیت نمبر 113 اس آیت میں شرک سے ریاہی مراد ہے اور عمل صالح ہوئی ہے جو خاص اللہ کی رضا منتی کے لیے ہو اس لئے ضروری ہے کہ آدمی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہر طرح کے عمال شرک سے بچتے ہوئے سنت صحیح کے مطابق زندگی گزارے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو قبول فرمائے باپ انتالیس اللہ کے احکام و مسائل کتاب سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4204 اور یہ حدیث مشکاد المصابی میں بھی موجود ہے حدیث نمبر 5333 شزا کرنا